آپ نے کہا کہ ڈائلوگ ہونا چاہے گے الیکشن بھی ہوں گے اور ڈائلوگ بھی ہوگا باتچیت کیسے آگے بڑھے گی عمران خان صاحب نے تو بیشتر ایسے نمبر ہے جو کہ بلوگ پہ رکھے ہوئے ہیں باتچیت کیسے بڑھے گی ڈائلوگ کیسے ہوگا نہیں وہ بلوگ کیے ہوئے تھے اب بلوگ کیے ہوئے جہاں تک مجھے معلوم ہے نہیں ہے اگرچہ میری بہت دن سن سے بات نہیں ہوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی لیکن اب نہیں ہیں بلوگ کیے ہوئے اور یہ پتہ چل جائے گا دیکھئے یہ سترہ جولائی بہت اہم ہے اگر سترہ جولائی کے الیکشن فیر ہوتے ہیں سو فیصد فیر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نونلی کو آپ داندلی سے نہیں روک سکتے یہ ایک کانسٹیبل ہے یا ایک پٹواری ہے جو اس کی ساری زندگی کی عدات ہیں پچاس سال سے چالیس سال سے انہیں چھوڑ نہیں سکتا لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پنائی نہ کرے اگر الیکشن کمیشن فیر رہے الیکشن کمیشن نے ابھی بہت ناکس فیصلہ دیا ہے اب سپریم کورٹی اس کو روکے تو روکے یہ جو بجلی کی سبسیڈی کا ہے بجلی کی سبسیڈی اگر دینی ہے تو الیکشن کے بعد انہیں چیئے اب اللہ پیسے زہر کھانے کے نہیں ہیں اور سبسیڈی دے رہے ہیں سترہ جولائی کو فیر الیکشن ہو جائیں جو بھی جیتے نونلی جیت جائے یہ نہیں سوال کون جیتا ہے لوگ اندے نہیں ہیں میڈیا بھی دیکھ رہا ہوگا اور انٹرنیشن اوبزرورٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے تنظیمیں بھی اب موجود ہیں فافر موجود ہے پتہ چل جائے گا بائی اینڈ لارج اگر فیر الیکشن ہوتے ہیں تو نیشنل ڈائلاگ کے راہ ہمبار ہو سکتا ہے پہلا قدم رکھا جا سکتا ہے ویسے الیکشن کمیشن نے جو بجلی سبسیڈی والا محمدہ ہے سترہ جولائی تک اس سے محتل کر دیا یہ ان کی طرف سے فیصلہ آگیا ہے سامنے کہ سترہ جولائی تک اس پہ کوئی بھی ایمپلیمیٹیشن نہیں ہوگی اب مگر سترہ جولائی کیا اس کی تو بلکل ہے اس کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیدے سیدھا کہنا چاہیدے جو حکومت بنے گی وہ فیصلہ کرے گی اور اس کا ہم جائزہ لیں گے ٹھیک ہے گرینڈ نیشنل ڈائیلوگ کے لیے تمام کو تمام سے بات کرنا ہوگی کیا عمران خان صاحب میاں نواشیف صاحب سے بات کریں گے نہیں اس طرح نہیں ہوتا یہ بات چیت ہوتی ہے ہمیشہ خاموشی کے ساتھ سوال یہ ہے کہ پہلے تو بڑے فریق جو ہیں وہ ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ان کے درمیان بات ہو اور اس بات کا آغاز ہو جائے گا ٹھارہ جولائی کو اگر فیر الیکشن ہو گا یہ میرا اندازہ ہے میری معلومات نہیں ہیں ٹھیک ہے بات چیت کی راہ ہم بار تب ہوتی ہے شرائط کیا ہوں گی گرینڈ نیشنل ڈائلوگ کی اوویسلی نواز شریف یہ چاہیں گے اور پیپلز پارٹی بھی خاص طور پر نواز شریف کہ وہ نیشنل اسمبلی میں آئیں اس سے انہیں دھچکہ تو پہنچے گا لیکن اگر اس کے بدلے میں وہ یہ اپنی بات بنوا لیں کہ اوبرسیز پاکستانیز کے بورٹ بحال کر دی جائیں مشکل بہت ہے یہ آسان کام نہیں ہے لیکن مشکل کام ہی کرنے ہوتے ہیں اگر ریکنسیلیشن نہیں ہوگی اور یہ اتصاب کا کوئی نظام تیع کرنا پڑے گا وہ آویسلی یہ چاہیں گے کہ نیب قوانین میں جو ترہیم انہوں نے کی ہیں وہ باقی رہیں تو کچھ کنسیشن تو خان صاحب کو دینی ہوگی وہ قوانین پہ بیٹھیں کمیٹی بنائیں لیکن یہ دور ازکار باتیں ہیں برکہ پلز وقت ہیں کوئی اتصاب کا نظام تو بنانا پڑے گا دیکھئے وہی جو نیلسل منڈیلا کا آئیڈیا تھا کی بات نہیں ہوتی مذہلے جو پیسہ باہر بڑا ہوا ہے زرداری صاحب کے بہت لمبے مذاکرات ہوں گے بہت مختصر نہیں ہوں گے زرداری صاحب کا اور شریف خاندان کا یہ باہر پیسہ کہاں سے آئے یہ بتا تو نہیں سکے آج تک وہاں پیسے کہاں سے آگئے وہ پیسے واپس لانے ہوں گے اور اس کی ظاہرہ قوانین میں ترمیم کرنے ہوں انہیں کو نہیں باقیوں کو بھی موقع دینا ہوگا تو یہ ابھی ہم اس کی شکل کا تائیون نہیں کر سکتے کہ یہ شکل ہوگی کہ فائنل نتیجہ یہ ہوگا بات شروع تو ہو بھئی ویٹنام سے امریکیوں نے نکلنا تھا تو مذاکرات شروع ہے برسوں ہوتے رہے افغانستان سے نکلنا تھا تو برسوں ہوتے رہے وہ مذاکرات تو ہوں چھے مہینے آٹھ مہینے لگ جائیں چلیے اگلے سال جون میں ہی الیکشن ہو مگر اس سے پہلے یہ تلخی تو کم ہو دس ہزار بیس ہزار میسیجز لوگ کرتے ہیں ہر روز گندی گالیاں اور اتنے وہ بعض اوقات غلیز ہوتے ہیں کہ انہیں ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ موبائل ناپاک ہوگیا ہے گندہ ہوگیا ہے اس کو چونے کے بعد تو آ ہاتھ دونے چاہیے اتنی گندی گالیاں ایک دوسرا کو دے رہے ہیں اور اس کی کوئی حد نہیں ہے یہ کیا گردار پیدا ہوگئے ہیں رانہ سناللہ شہبازگل مریم اورنگزیب طلال چہدری یہ کیا مخلوق پیدا ہوگئی ہے اس طرح کے لوگوں کے ہوتے ہوئے ملک چلا کرتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہوئے لوگوں کے فساد ہوتا ہے ہر وقت ہمیں وقت فساد ہوتا رہے گا اور کبھی کوئی ٹھہراؤ نہیں آئے گا کبھی قرار نہیں آئے گا کبھی سہکام نہیں آئے گا سہی ہے ٹھیک ہے حارون صاحب گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوگا یہ نیشنل گرینڈ نیشنل ڈائلوگ کے اندر خان صاحب جن چیزوں پر مسر رہتے ہیں ہمیشہ ان میں ایک اوورسیز پاکستانیوں کا معاملہ ہے ایک ای وی ایم کا معاملہ ہے نیب طرح میم کا معاملہ ہے کیا آپ پاکستان تحریک انصاف ان سے پیچھے ہٹے گی کسی ایک بھی نقطے پر نہیں ابھی یہ قبل از وقت تھا یہ کہنا دیکھیں نا اس میں کوئی ہمیشہ درمیانی راستہ ہوتا ہے جب آپ سنسیرلی بات کرنا چاہتے ہیں سوال یہ آمادگی ہے اس وقت تو آمادگی نظر نہیں آ رہی اس وقت جو کہ فواد چذری نے پیش کیا مگر بہت اچھا کیا ظاہر ہے ان کی پارٹی کے کسی لیڈر نے تردید نہیں کیا انہیں خود اس کی ضرورت ہے سب سے زیادہ ضرورت اس وقت پیٹی آئی کو ہے مگر دوسروں کو بھی ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ جس شدید دباؤ کا شکار ہے وہ آپ کوئی اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا اس میں جو بعض باتیں ہیں قومی دفاع کا معاملہ ہے ہم اس پر گفتگو نہیں کر سکتے اس لیے نہیں کہ کوئی خوف ہے الحمدللہ کوئی خوف نہیں ہے کم از کم ٹوئیٹ پہ تو ہم جو چاہیں کہہ سکتے ہیں کوئی خوف نہیں ہے اگر آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ قومی دفاعی معاملات میں اہمکانہ اور غیر زمدارن رویہ اختیار نہیں کر سکتے آپ یہ اختلافات تو ہیں اسٹیبلشمنٹ نے غلطیاں تو کی ہیں پہاڑ جیسے بلنڈر کی ہیں لیکن کیا یہ یہ بھئی فوج نہیں ہے جس نے ملک کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے آئین نے تو نہیں جوڑ کر رکھا ہوا آئین کو کون مانتا ہے آئین کو تو ہم اگر دل و جان سے مانیں تو سارے مسائل ہی نہ پیدا ہوں اگر ہم قانون کی پابندی کریں اگر رول آف لا ہو پھر تو مسائل ہی نہ ہوں صحیح ہے ٹھیک ہے آپ نے چلیئے فوج کی بات کی یہیں سے آگے بڑھ جاتے ہیں آنو سب کیا فوج ہمارے سیولین اداروں کو مضبوط کرنے میں کوئی مدد دے سکتی ہے ہمیشہ ہر مشکل میں مدد کرتی ہے پاکستان کی نہیں مدد کرنی ہوگی نا مجھے ابھی امادگی ہے یعنی مجھے نہیں معلوم مدد کرنی ہوگی نا دیکھیں میں اس کی ایک مثال آپ کو دی تھی کہ فرانس میں پچھلی صدی میں تعلیمی نظام بالکل تباہ ہو گیا اب فرانس جو ہے وہ تو ایک ترقی آفتہ جمہوری ملک ہے ہر وہ چیز اس میں موجود ہے جو ایک جمہوری ملک میں ہونی چاہیے روایات موجود ہیں ٹارلیمنٹ موجود ہے نظام صدارتی ہے اور اظہار رائے کی آزادی ہے ہر طرح سے مگر تعلیمی نظام تباہ ہو گیا تو تعلیمی نظام کے لیے فوج سے درخواست کی گئی بڑی حیرت انگیز بات ہے ہماری بوجھ کے بھی ایڈوکیشن کور بڑی مضبوط آیا اور وہ مدد کر سکتی ہے یہ زلزلوں میں مدد کر سکتی ہے سیلاب میں کر سکتی ہے اور کوئی آفات ہوتی ہے اس میں کر سکتی ہے اب تو خارجہ پالیسی میں بھی یعنی بہت رول انہوں نے پلے کیا ہے ابھی قطر میں گیس کے معاملے پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بات کیا ہے اور وہ عربوں سے تو اور چینیوں سے بھی اگر کوئی اتماع اگرچہ چینی ناخش ہیں انہوں نے آپ کو وہ اسی جلاس میں نہیں بلایا کیا وہ تنظیم کا نام ہے لیکن اگر چین کو کوئی اتماع ہے تو وہ فوج پہ ہے نا سیویلینز پہ تو نہیں ہے فوج سے انہوں نے گارنٹی مانگی تھی نا مجھے نہیں بتا کہ وہ کرنا چاہتے ہیں اس وقت آماد گیا یا نہیں لیکن آپشن تو اس کے سوا کوئی ہے نہیں یہی ایک واحد آپشن ہے مفاہمت ہو مفاہمت یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور اختبابر شیرنگ کا کوئی فرمولا بنا لیں جیسے وہ سوکارد میساق کے جمہوریت میں تھا جس کا نہ کوئی نہ کوئی وہ میساق ہے اور نہ جمہوریت ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اصول تیہ کیے جائیں اور وہ بات وہ ہے جو مشاہد صاحب نے کہی ہے صحیح صحیح ہے بھئے آپ راولپنڈی کی طرف مت دکھیں سیسی جماعتیں اور واشنگٹن کی طرف مت دکھیں صحیح ٹھیک ہے عرسلوی کے بنیادی سوال تو اپنی جگہ ابھی بھی موجود ہے کہ جمہوریت کے بات تو ہوتی ہے مگر یہ گاڑی پٹری پر چڑتی کیوں نہیں ہے وجہ کیا ہے اس کی وجہ غیر جمہوری روئی ہے اتنا تو میں نے ایکسپلین کر دیا آگے چلیں نب